ہیلو 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 اسلام علیکم جی میں امزل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلوٹس والے تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپس ہو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک اور رمضان کی بہت ساری خوشیاں شکوان نائیں سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو ابھی جیسا کہ آج دوسرا روزہ ہے سیکنڈ رمضان ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کا پہلا روزہ اچھا گزرا ہوگا اور امید ہے کہ سارے اللہ تعالیٰ آپ کے روزے جو ہے وہ اچھے گزاریں اور ابھی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جیسے سوشل میڈیا پہ آج کل وہ ساری بارٹس چل رہی ہیں ڈکی فروگی میشا شفی علی زفار تو ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی سب نے اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے ہیں کوئی ایسا یوٹیوبر نہیں ہے کوئی ایسا بلوگر نہیں ہے کوئی ایسا بلوگر نہیں ہے جس نے اس بارے میں ویڈیو نام بنائی ہو تو میں نے سوچا کافی دنوں سے میں سوچا تھا کہ بھائی ہم اپنے ہم کیوں پیچھے رہیں تو بھی بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی میرا مشورہ ہے ڈکی کو بھی اور شاہ مدریس کو بھی مشورہ یہ ہے کہ بھائی جیسے کی ایک سپوس سے اس نے تمہیں کر دیا یہ تو کوئی بات نہیں ہے نوازشریف کی طرح بھائی تم بھی جدے نہیں تم یدے جاؤ گے ان ایزی ورڈز اور گئے ہو تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایکسپوسٹو کر دیا اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ یا تو تم معافی مانگ لو یا تو تم یوٹیوب چھوڑ دو بجائے اس کے کہ تم اپنی غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے اور غلط باتوں کو جیسے کہ آپ کی وائف نے وہ پوشت کی جی دکی اینڈ ہیس فرینز اٹیک می تو اس کے بعد ابھی میں راہیم پردیشی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے ایکسپوسٹو کر Tho اسے بند پر انہوں نے المبلس کے پر انڈ نے الزام لگایا کہ اس نے اٹیک کیا تھا zagہا تھا پنچ کیا تھا اس بند نے اپنا سٹیٹس بنائے اور اس نے فرنٹ آنگل بھی تکھایا اس ویڈیو میں بےگ آنگل بھی تکھایا کہ اس نے شامیر ابباس کا کولر سبت کھچا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں گیا انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے پنچ کیا تھا وہ بھی فیس پہ اور اگر کسی نے ایسا کیا تھا تو بھائی بہت بری بات ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایک اور بات کہ یہ ڈکی یا اس کے فینز نے ایسا کچھ نہیں کہا یا مطلب ڈکی نے اپنی ویڈیوز میں نہیں کہا کہ بھائی تم ان کو مارو یا یہ کرو تو یہ بات تو ہوگی سیپریٹ یہ بات آپ کر رہی ہیں غلط دوسری طرف آ جاتے ہیں میشا شفیقی اور علی زفر کی بات پہ علی زفر اور میشا شفیقی بات یہ ہے کہ میشا شفیقی نے الزام لگایا جی علی زفر پہ کہ انہوں نے مجھے حریش کیا دورنگ جیم تو اکارڈنگ ٹو علی زفر علی زفر نے ایکسپوز کر دیا جی سارا کچھ مطلب ٹویلڈز میسیجز ایوریتھنگ جو ان کے اقلاب پر ایک اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے جو ان کے مطلب اقلاب سوشل کمپینز چلا رہے تھے تو انہوں نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا ہے اور اگر میشا بی بی سے میری صرف اتنی سی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو بھئی حراسمنٹ کا شکار تھیں تو جس دن وہ ہدایس نہیں تو ان کو چاہیے تھا اسی دن بولتی وہ اور اس کے حراسمنٹ کے بعد انہوں نے میسیج بھی کیا کہ مجھے بھئی مزایا کافی تو تھینکس تو آئی ہوپس ہو کہ اس طرح کے اور ہم کام کریں گے آگے تو علی زفر نے اپنے انسٹا پر میسیجز بھی ان کا دکھایا ہے پوسٹ کیا ہے ٹویٹر پر بھی کیا ہے تو اس میں ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑائیوں میں کچھ نہیں پڑھا آپ لوگوں کی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور یوٹیوبرز کا ہمیں بارے میں بتاتا چلوں کہ بھائی سب نے اس میں اپنے ہاتھ دھوئے ہیں لڑائی صرف دو بندوں کی تھی ڈکی کی شام ادریز کی اس میں سب نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں آسمو سپیچ مورو اور لیم براؤنڈوڈ سب نے اس میں اپنے ہاتھ ڈالا ہے اور ادھر سے جو بندہ ہے وہ سپورٹ کارن کو شام ادریز کو شاہ میر تو مجھے نہیں سمجھا رہی ہے آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہو لیکن اتنا میں بتاتا ہوں کہ شام ادریز آپ کی حالت ہو چکی ہے نواز شریف والی ایکسپوز آپ ہو گئے ہوئے ہیں مطلب چوری تو آپ نے کی لیا اب آپ مانو نہ مانو اور اس کے علاوہ آپ کہیں جا رہے ہو بھائی جان کہ کوئی اپولوجی نہیں ہے یا آپ کی طرح سے کوئی کچھ نہیں یا حالانکہ آپ کے اخلاف پروپ بھی آگئے ہیں سب کچھ آگیا ہے تو بھی آپ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو سول کریں جلدی سے جلدی کیونکہ عوام اور اب وہ نہیں بنے گی جو بھی آپ سب بنانا چاہ رہے ہیں یا جو بھی ہے اس چیز کو جلدی سے جلدی ریزول کریں اور سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں حصہ رہیں خوش رہیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اللہ حافظ